مرکزی وزیر ارون جیٹلی زافرانی حکومت نے بجٹ پیش کرنے سے قبل کہا تھا کہ یہ بجٹ کچھ آسان نہیں ہے برسوں سے یہاں عوام کو مشکلات سہنے کا عادی بنایا جانے لگا ہے اور آج آخرکار عوام کے لیے گرانی کی خبر لے کر خساروں کا بجٹ دو ہزار اٹھرہ ان پر نازل ہو گیا جس میں سوائے گرانی بھوک افلاس اور تندستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کے علاوہ اور کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے بجٹ پیش کرتے وقت تقریر کی اور عوام کو آئندہ مہنگائی کے ہاتھوں زندہ درگور کرنے کا سامان کر کے چلتے بنے اور پھر میڈیا نے اپنا رول ادا کرتے ہوئے اس بجٹ پر روشنی ڈالی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بجٹ میں دو ہزار بائیس تک ایجوکیشن سسٹم کو صدھارنے کے لیے بڑی رخم مختص کی گئی ہے اس ملک میں تقریباً تیس کروڑ سے زائد میڈل کلاس فیامریز رہتے ہیں جنہیں اس بجٹ میں کوئی آسانی نہیں ملی بلکہ ان پر اب ہر طرح سے مہنگائی کی مار پڑے گی کیونکہ اب ہر بل پر ٹیکس ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے اب آپ کچھ بھی خریدیے آپ کو ہر خریداری پر پیسے دینے پڑیں گے موبائل اور ٹی وی مہنگے ہوں گے کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی گئی بہرحال موڈی حکومت کا یہ بجٹ مایوس کن رہا جس میں غریب افراد کے لیے کوئی راحت نہیں سیون ایچ نیوز آپ کی آواز